ہلو ویورز ویلکم ٹو میر چینل آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ہیٹ ایکسینجر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہیٹ ایکسینجر کیسے کام کرتا ہے کس پرپس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں ڈسٹرک کولنگ سسٹم میں جو کہ ہماری بلڈنگز ہوتی ہیں ان میں کولنگ پروسیس کے لیے ہم ہیٹ ایکسینجر کو یوز کرتے ہیں ہماری کولنگ ٹاور سے ایک لائن آتی ہے جو کہ اس کی پرائیمری کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے جو کہ ہائیلائٹڈ ہے یہ دو لائنز جو ہیں یہ پرائیمری ہیں جبکہ نیچے والی جو ہے وہ انلٹ ہے اور جبکہ اوپر والی جو ہے وہ ہماری ریٹن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یہ جو لائن یہاں سے ان ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس بٹر فلائی والف لگا ہوا ہے اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹرینر لگا ہوا ہے سٹرینر سے آؤٹ ہونے کے بعد ہماری لائن جو ہے ہیٹ ایکسچینجر میں جاتی ہے یہ پرائیمری سائیڈ ہے جبکہ اوپر سے آؤٹ ہو جاتی ہے اور ہیٹ ایکسچینجر کے اندر ہمارے پاس پلیٹس ہوتی ہیں جو کہ اس ہیٹ ٹرانسفر کو ممکن بناتی ہیں آپ کو ہیٹ ایکسچینجر کی طرف کے لے کے جاتا ہوں پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ لائن ہماری انلٹ جو ہے یہ آتی ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 45 ڈگری پہ یہ ہمارا سٹرینر ہے سٹرینر کی جو کنڈیشن کو منیٹر کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ڈیفرینشل پریشر گیج لگاتے ہیں جسے ہمارے اس سٹرینر کی جو ہے کنڈیشن کا اندازہ لگایا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پائپ جو ہے اس کی انپوٹ سے لیا گیا ہے جبکہ اس کی ایک پائپ جو ہے اس کی آؤٹ پوٹ سے لیا گیا ہے اور دونوں پائپ اس دیفرینشل پریشر جو ہے اس کے گیج پہ لیا گیا ہے اور اس میں آپ ڈیفرینشل دیکھ سکتے ہیں اس کی ایک رینج ہوتی ہے اس کی جو ہے ہم اس کی جو کنڈیشن ہوتے ہیں اس کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کا سرویس کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ سکیل دیکھ سکتے ہیں اس کا ہمارے پاس جو ہے ملی بار میں ہے آپ کو نیکس لے کے جاتا ہوں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری لائن اس کے بعد ہیٹ ایکسچینجر میں ان ہو جاتی ہے اور وہاں سے اوپر سے آؤٹ ہو جاتی ہے اور آؤٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس بیٹر فلائی والو لگا ہوا ہے جس کو ہم چین کے مدد سے اوپن اینڈ کلوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایر ریلیو والو ہے جو کہ آٹومیٹک کام کرتا ہے آٹومیٹک ایر ریلیو والو ہے جو کہ اس لائنز میں موجود ایر ببلز کو ریلیز کر دیتا ہے اگر ببلز ہوں گے تو ہمارا فلو جو ہے وہ کنٹینویسلی نہیں ہو سکے گا اور جو ہے پرابرم کریئیٹ کرتا ہے جسے ہمارا جو ہے کولنگ پروسیس جو ہوتا ہے وہ اگر لائن میں ایر ہوگی تو کولنگ پروسیس جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے اس لئے آٹومیٹک ایر والو لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ مینویل ایر والو بھی ہے جس کو مینویلی اوپریٹ کر کے جو ہے اس لائن میں موجود ایر کو ریلیز کر سکتے ہیں آپ کو اس کی ٹیمپریچر کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپلائے پہ بھی ہمارے پاس مینویل ایر ریلیو والو لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹیمپریچر ہے 5 ڈگری انلٹ ٹیمپریچر ہے اس کا اور آپ کو اس کا آٹلٹ بھی دکھاتا ہوں دوسری طرف جا کے جی ویورز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اس کا ریٹن ٹیمپریچر ہے سکتے ہیں جوکہ سکسٹین پوائنٹ سمتنگ ہے اور یہ ہمارا آٹومیٹک ایر ریلیو والو ہے اس کے ساتھ مینویل ایر ریلیو والو دیا ہوا ہے جی ویورز جیسا کہ میں آپ کو پرائیمری لائن کے بارے میں بتا چکا ہوں ہیٹ ایکسچینجر کی پرائیمری لائن جبکہ سکنٹری کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکنٹری لائن سکنٹری لائن جو ہوتی ہے وہ ہماری بلڈنگ میں ٹریول کرتی ہے ریزیڈنشل بلڈنگ ہے اس کے اندر یہ جو ہے یہ سکنٹری لائن ٹریول کرتی ہے اور اس ہیٹ ایکسچینجر سے پاس ہوتی ہے جبکہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اوپر سے ایک لائن ان اور یہ ایکسچینجر کے اندر جو کہ ہماری چل وارٹر کی ریٹن لائن ہے جو کہ بلڈنگ میں ہے کیونکہ یہ سکنٹری ہے بلڈنگ سے جو ریٹن لائن واپس آتی ہیٹ ایکسچینجر کے ٹاپ سے اندر ہوتی ہے جبکہ باٹم سے آؤٹ ہوتی ہے اور باٹم سے آؤٹ ہونے کے بعد ہمارے چل وارٹر پامپس جو ہوتے ہیں ان کی طرف جاتی ہے اور یہ پامپ ہونے کے بعد پھر پلڈنگ میں جاتی ہے تمام ایف سیو اے ایچو اے ایف ایچو جتنے بھی ایکیوپنٹس ہوتے ہیں ان میں سے پاس ہونے کے بعد ہیٹ کو آبزارب کر کے چل وارٹر کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اور واپس ہماری ہیٹ ایکسچینجر کے ٹاپ واپس آ جاتی جس کو ریٹن لائن بولتے ہیں ریٹن لائن ہماری انٹر ہو رہی ہے ہیٹ ایکسچینجر میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے اس نو نو لائن کے درمانے ایک بائی پاس والو دیا گیا ہے جو کہ کبھی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے ہیٹ ایکسچینجر کا یا کبھی منٹیننس کے لیے دوران تو ہم اس کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور اس کے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر فلائی والو لگا ہوا ہے بٹر فلائی والو کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سٹینر لگا ہے 45 ڈگری پہ سٹینر کے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں پہ رائٹ اینڈ لیفٹ پہ جو ہے ہمارے پاس گیٹ والو پر دیا گیا ہے جو کہ ہم ڈیفرینشل میٹر کو لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پرامری سائیڈ پہ دکھایا تھا آپ کو جو کہ ہم جس کی مدد سے ہم جو ہے سٹینر کی کنڈیشن کو جان سکتے ہیں کہ اس میں کتنی بلاکیج ہو رہی ہے اس کے ان پر ان لیٹ پر کتنا پریشر ہے جبکہ آوٹ لیٹ پہ کتنا پریشر ڈراؤپ ہو رہا ہے تو اس سے ہم اس سٹینر کی کنڈیشن جان سکتے ہیں اس کے بعد آپ آگے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک ٹمپریچر میٹر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک اینالوگ پریشر میٹر ہے ڈی آر samprее ڈبل ڈبلissippi ڈبل ڈبل ریگولیٹنگ والف جس سے ہم جو ہے ہماری بلڈنگ میں جو سرکٹ ہوتا ہے یہ چل وارٹر کا اس کے فلو ریٹ کو کنٹرول کرتے ہیں ڈبل ریگولیٹنگ والف کے بارے میں اگر آپ جانت آتے ہیں تو اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک لنک دیا گیا آپ اس سے جان سکتے ہیں اور یہاں سے یہ لائن آؤٹ ہو کر ہمارے پمپ کی طرف چلی جاتی ہے اور پمپ سے پریشرائز ہوتی ہے دوبارہ ہماری بلڈنگ میں چلی جاتی ہے جو کہ لو ٹیمپریچر چل وارٹر لائن ہوتی ہے آپ کو اس کے قریب لے کے جاؤں گا اس کے پیرامیٹر کے بارے میں دکھاؤں گا آپ کو دکھاؤں گا جو بلڈنگ سے ہماری ریٹن لائن آتی ہے اس کا ٹیمپریچر کیا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ آدموس ایٹین ڈگری سیلسیس ہے اس کا ٹیمپریچر اور اس کے ساتھ یہ ریٹن لائن ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پریشر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا پریشر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آلموس ہمارا 40 PSI اس کا پریشر ہے اور یہ ہیٹ ایکشنجر میں ان ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ایر ریلیو والف جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں آٹومیٹک ایر ریلیو والف ہے جو کہ ایر بابلز جو ہوتے ہیں اس لائن میں اس کو ریلیس کر دیتا ہے یہ ہمارا ایٹ ایکشنجر ہے جس میں پلیٹس ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں سے ہماری لائن آؤٹ ہوتی ہے جو جیسا کہ آپ کو دکھا سکو ایٹین ڈگری سیلسیس کی لائن ان ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 ڈگری 7.7.5 ڈگری کی لائن آؤٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے لو ٹیمپریچر چیل وارٹر ہے جو کہ یہاں سے آؤٹ ہونے کے بعد ڈی آر وی میں جاتی ہے ڈی آر وی سے سیدھا ہمارے آؤٹ ہو جاتی ہے چیل وارٹر سپلائے لائن جو کہ ہمارے پمپس کی طرف جاتی ہے پمپس کیسے کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ اس ویڈیو کے انڈ میں لنک دیا گیا ہے اس سے جان سکتے ہیں ہیٹ ایکشنجر کی طرف لے کے جاؤں گا آپ کو یہ ہمارا ہیٹ ایکشنجر ہے جس کے اندر پلیٹس ہوتی ہیں ان پلیٹس کو ہولڈ کرنے کے لیے یہ راٹ اور بولٹ یوز کیا جاتے ہیں یہ ہمارا جو فریم ہے یہ ہماری پلیٹس کو سپورٹ دیتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے بوٹم پر بیس کے ساتھ کونیکٹڈ ہے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کنڈنسینڈ ڈرین ٹری ہوتی ہے جس میں آپ پانی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کنڈنسیشن کامل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس میں پانی کٹھا ہو جاتا ہے اور یہ پانی ڈرین پائپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری آٹ ہو رہی ہے ڈرین لائن ہو رہی ہے ہماری ڈرین لائن میں جا رہا ہے یہ پانی سو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ چل وارٹ پمس کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا پریشرائیزیشن یونٹ کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا سکتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں انفرمیشن thank you so much for watching have a great day bye bye